تیسرا سوال ہے موجودیت کا فتنہ کیا ہے؟ دیکھئے تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے موجودیت کا فتنہ یہ اصل میں اخوان المسلمین یا صحابہ اکرام کی تنقیس یا انکارِ حجیتِ حدیث کا فتنہ ہے حجیتِ حدیث کے انکار یعنی حدیث حجت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا فتنہ اسی طریقے سے بعض اہم قسم کی حدیثیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں ان حدیثوں کے انکار کا فتنہ یعنی ان حدیثوں کو یہ کہہ کر کے کل عدم قرار دینا یا ان کا انکار کر دینا کہ یہ حدیثیں ہماری عقل میں نہیں آتی تو یہ عقلانیت کی ایک نئی شکل ہے عقل پر دین کو تولنے کی ایک نئی شکل ہے دین کو اگر عقل پر تولا جاتا تو موزے پر مساہ اوپر نہ کیا جاتا بلکہ نیچے کی جانب کیا جاتا یہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے آپ کے سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کو ناقض سمجھیں دین کو کامل سمجھیں یہ ہماری بنیادی فریضہ ہے تو حجیت حدیث کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا فتنہ حدیث کے انکار کا فتنہ صحابہ اکرام کے اوپر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اتہام عائد کرنے اور ان کی تنقیص کرنے یا صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے انکار کرنے کا فتنہ یہ مختلف انداز کے فتنے ہیں جو ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں اور آج کے دور میں یہ اس شکل میں موجود ہیں جس شکل کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے